الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم النبیین علم دروس رحمت اللہ علی وآلہ آلہ وآصحابہ وآطبائہ إلى یوم الدین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق بہی اولائکہم المتقون وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر اِنَّ اللَّهَ يَأْمَرُكُمْ عَمْتُ عَبْدُ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهَلِهَا صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ صَدَقَ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الْأَمِينُ الْحَبِيبُ الْكَرِيمِ اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کَمَا سُلَّئِتَ عَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد کَمَا بَرَكْتَ عَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ حمد و صلاة کے بعد قابل ترام برادران اسلام بذرگو دوستو عزیزو اس سے پہلے میری گفتگو جمعہ کے موقع پر اخلاقیات کے بارے میں چل رہی تھی اور اخلاقیات میں سب سے عالی خلق اور اچھی عادات صدق و امانت ہیں ان کے بارے میں کچھ بیان ہوا آج انہیں پر دوبارہ گفتگو ارز کرتا ہوں مزید تاکہ ہمیں اللہ تعالی اپنی مربانی خاص سے ان کے فوائد سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے برادران اسلام صدق کا معنی ہے سچائی اور سچائی کا تعلق قول سے بھی ہے فعل سے بھی ہے اور نیت سے بھی ہے یعنی انسان کی بات میں بھی سچائی ہو انسان کی نیت میں بھی سچائی ہو اور پھر انسان کا عمل اس بات کی تصدیق کرے کہ یہ بندہ دل و جان سے صادق ہے سچا ہے اور یہ آدمی جو بات دل میں رکھتا ہے وہ ہی اس کے عمل اور زبان پر بھی ہے جب یہ مطابقت ہوتی ہے قول فعل عمل نیت کی تو اس وقت انشاءاللہ سچ بولنے والا اور سچ اختیار کرنے والا آدمی اللہ کی بارگاہ میں مقام صدیقیت پر فائز ہو جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اسے صدیقوں میں شمار کر لیتی ہیں تو برادران اسلام آج کل ہمارا کسی بھی چیز کو نفع یا نقصان کے اعتبار سے پرکھنے کا میار دنیا ہے ہم سوچتے ہیں اگر میں سچ بولوں گا میرا یہ نقصان ہو جائے گا اگر سچ بولوں گا مجھے اتنا گھاتا پڑ جائے گا لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ وقتی فائدہ اس کی کوئی احسیت نہیں حقیقی فائدہ وہ ہوتا ہے جو دور رس ہوتا ہے اور انسان کی پوری زندگی میں اس کے لئے نفع کا باعث ہوتا ہے مثلا بعض اوقات آدمی سوچتا ہے اگر میں سچ بولوں گا مثلا ایک آدمی ہے وہ اپنا گوشوارہ پر کر رہا ہے آج کا الہم مختلف کاموں میں اپنے گوشوارے پر کرتے ہیں فارم پر کرتے ہیں اس میں ایک آدمی گوشوارے میں سچ اس لئے نہیں لکھتا کہ مجھ پر حکومت ٹیکس زیادہ لگائے گی سچ اس لئے نہیں لکھتا کہ میرا یہ مالی نقصان ہو جائے گا یا وقتی نقصان ہو جائے گا لیکن یاد رکھیں سچی بات اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے اور صدق یہاں بھی نجات دلاتا ہے وہاں بھی نجات دلاتا ہے اور یقین جانیے سچ بولنے والوں کو اللہ کبھی معروم نہیں رکھتا بلکہ ان کے سچ کے سمرات دین و دنیا دونوں میں ظاہر ہوتے ہیں ایک عالم تھے ان کا نام تھا ابو عمر زجاجی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ عالم دین تھے آپ فرماتے ہیں مجھے والدہ کے مکان کے ورسہ میں سے پچاس دینار ورسہ کے طور پر ملے دینار سونے کا ہوتا ہے اور بڑا قیمتی سکہ ہوتا ہے فرماتے ہیں میں نے سوچا یہ عام ضروریات میں نہ لگاؤں والدہ سے ورسہ میں مجھے جو مکان ملا اس سے یہ رقم مجھے ملی میں کیوں نہ حاج کروں تاکہ مجھے بھی ثواب ملے اور میری والدہ کو بھی ثواب ملے ابتدان ہی نیت کی بنیاد صدق تھا سچائی تھی فرماتے ہیں میں وہ رقم لے کر حج پر روانہ ہو گیا کچھ زائد رقم میں نے لے لی کہ یہ پچاس دینار محفوظ رہے ہیں لمبا سفر ہے راستے میں کہیں ضرورت پڑے گی کہتے میں نے ان پچاس دراہم کو اپنی کمر کے ساتھ اس طرح باندھ لیا کہ عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں نے کمر کے ساتھ کوئی چیز باندھی ہوئی ہے حج پر روانہ ہو گئے راستے میں ڈاکو آ گئے اور ڈاکووں نے مال لوٹنا شروع کر دیا تو مجھے ڈاکو کہنے لگا کہ تیرے پاس کیا ہے میں نے سوچا اب دو چیزیں ہیں ایک پچاس دینار ہیں سونے کا سکھتا آپ سوچیں پچاس سکھے بھی ہوں تو کتنے قیمتی ہوں گے فرماتے ہیں میں نے سوچا ایک میرا مال ہے ایک میرا ایمان ہے اگر میں جھوٹ بولوں تو مال بچ جائے گا اگر میں سچ بولوں ہو سکتا ہے مال چلا بھی جائے ایمان تو بچ جائے گا یہ انداز فکر تھا ہمارے اکابرین اہل اسلام کا ابتدا سے ہی ایک سوچ بنائی فرمایا میرے پاس ایمان بھی ہے مال بھی ہے آج ہم جب معاملات کرتے ہیں تو ایمان کا تو تصور تک ہمیں نہیں ہوتا کہ میں نے اپنا ایمان بھی بچانا ہے حضرت ابو عمر زجاجی کہتے ہیں میں نے سیدھی بات کر دی میں نے اس ڈاکو کو کہا میرے پاس پچاس دینار ہیں اور اس طرح میں نے اپنے پیٹ کے ساتھ ایک تھیلی کے اندر بنتر کے باندے ہیں جب اس نے تلاشی لی تو پچاس نکلے گنے اس نے جب یہ دیکھا کہ میری گفتگو میں اول سے آخر تک سچ ہے پچاسی دینار نکلے اور نکلے بھی اسی طرح جس طرح میں نے بتایا تو میں حیران رہ گیا وہ ڈاکو تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گیا اور سوچ میں پڑ کر کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے تیرے اس صدق نے تیرے اس سچائی کے کول نے مجھ پر اثر کیا ہے میں تیرا مال نہیں لوٹوں گا یہ لے لو اپنے دینار اور اپنے پاس رکھ لو اور ساتھ ہی کہنے لگا کہ میں تیری اس سچائی کی نتیجے میں میرے دل پر اتنا اثر ہوا ہے کہ آج سے میں ڈاکا زنی سے توبہ کرتا ہوں اور میں بھی تیرے ساتھ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے سفر پر روانہ ہوتا ہوں وہ روانہ ہو گیا ساتھ ہی ڈاکو تھا ابتدا میں لیکن آپ کی صدقی سچائی کی وجہ سے اس قدر وہ متاثر ہوا کہ وہ آپ فرماتے ہیں اس نے اپنی سواری مجھے پیش کی کہنے لگا آپ سواروں میں اب اہد کر لیا ہے کہ آپ جیسے سچے انسان کے ساتھ میں دوستی لگاؤں گا اور اللہ کا ارشاد ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ میں تیرے ساتھ نہ صرف دوستی لگاتا ہوں بلکہ میں نے ڈاکہ زنی سے توبہ کی اور تیرے ساتھ سفر حاج اختیار کرتا ہوں اور اب زندگی بھر کے لیے میں آپ کا غلام رہوں گا اور آپ کی خدمت و نوکری کروں گا حضرت ابو عمر زجاجی رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ ڈاکو رہنے لگا پھر ایک واضح بات ہے ایک یاد رکھیں بعد ہم لوگ ان باتوں کو توجہ نہیں دیتے ایک باعمل اور سچے عالم کی صوبت میں جب وہ ڈاکو آگیا اور وہ اپنا زندگی کا سب کچھ بھول گیا تو وہ آپ کے ساتھ رہتا آپ کی نئیت میں رہتا عام لوگوں کو پتہ نہیں تھا وہ فوت ہو گیا حضرت ابو عمر زجاجی کے مکان میں آپ کے ساتھ رہتا تھا آپ بڑے غم زدہ ہوئے اور لوگ سمجھا کرتے تھے کہ یہ آپ کا بھائی ہے تجہیز و تکفین ہوئی لوگ آپ کی خدمت میں تازیت کیلئے آئے کہا آپ کے بھائی فوت ہو گئے آپ نے لوگوں پر حقیقت ظاہر کی یہ میرا خونی یا رشتداری کا بھائی نہیں تھا ہاں میرا ایمان کا بھائی تھا اور یہ میرا اس حال میں بھائی بنا اور پھر پورا واقعہ ان لوگوں کو سنایا اور فرمایا میرا دل کہتا ہے کہ اس آدمی کی اس سچی توبہ کے نتیجے میں یہ آدمی اس حال سے دنیا سے گیا ہے اللہ کا ولی بن چکا تھا ایک ابو عمر زجادی کے سچ کے نتیجے میں کتنے خیر کے دروازے کھلتے گئے ایک ڈاکو کو توبہ نصیب ہوئی ایک ڈاکو کو اللہ کا راستہ نصیب ہوا اور پھر اسے اسی زندگی میں یہ عزاز ملا ایک بہت بڑا عالم دین سچ یہاں بھی نجات دلاتا ہے آخرت میں بھی نجات دلاتا ہے ہم جھوٹ میں آج نجات سمجھتے ہیں بات بات پر جھوٹ بولنا بات بات پر بات کو غلط رنگ دینا ہم اسے اپنی کامیابی اپنا سمجھتے ہیں آپ نے کتنی مرتبہ حضور سیدنا غصو لازم کا واقعہ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں میرے پاس چالیس دین آ رہے ہیں آپ کی اس سچ کی نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس داکیوں کے سردار کو توبہ کی توفیق دی اس نے ہی توبہ نہ کی بلکہ اس کی پوری جماعت کہنے لگی اگر تو برائی میں ہمارا لیڈر تھا آج نیکی میں بھی تو ہمارا لیڈر ہے ہماری بھی توبہ ہے ہم بھی آج کے بعد برائی نہیں کریں گے چوری نہیں کریں گے داکہ نہیں ڈالیں گے اور اس کے بعد وہ ساری جماعت دین پر آگئی تو یہ وہ سچ کی برکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ سچ والے انسان کو عطا فرماتا ہے بعض اوقات ایک سچے انسان کو وقتی طور پر مقصان بھی ہوتا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے اللہ اس کی عزتیں ظاہر کرتا ہے آپ کو یاد ہوگا جب سیدنا یوسف علیہ نبی ناوہ علیہ صلات و سلام عزیز مصر کے گھر میں تھے تو زلیخہ آپ پر فریفتہ ہو گئی اور اس نے برے میں نہ آئے برائی پر تیار نہ ہوئے حضرت سیدنا یوسف علیہ سلام دوڑے اور وہاں سے جب نکلنا چاہا تو اس نے آپ کا گریبان پیچھے سے پکر لیا آگے سے اس کا شعور آگیا جب دیکھا تو زلیخہ نے یہ ظاہر کیا کہ یوسف نے مجھے چھیڑا ہے اور میری اسمت کی چادر میں ہاتھ ڈالا ہے حضرت یوسف علیہ سلام کو قید کر دیا گیا اور ایک طویل عرصہ آپ قید رہے لیکن جب بعد میں حضرت اللہ تعالیٰ کی حکمت تاک جب حضرت یوسف علیہ سلام کی تعبیر خواب کا علم بادشاہ کے سامنے آیا اور بادشاہ کو ضرورت پیش آئی تو بادشاہ نے آپ سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی یہ کوئی اور نہیں بتا سکتا تھا یوسف علیہ سلام نے وہ تعبیر بتائی تو بادشاہ نے انعام میں کہا ہم تمہیں قید سے آزاد کرتے ہیں وضعت یوسف علیہ سلام نے فرمایا تم نے مجھے قید میں ڈالا تھا کہ میں نے تیری بیوی کو چھیڑا ہے اور میں نے تیری عصمت میں ہاتھ ڈالا ہے جب تک میرا دامن کردار صاف نہیں ہو جاتا میں جیل سے باہر نہیں آنگا پہلے پوچھو اور واضح کرو کہ میں سچا ہوں یا وہ سچی تھی عورتیں بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کا صدق ظاہر ہوا تو عزیز مصر ماذرت میں کہنے لگا اے یوسف ایوہ الصدیق اے سچی انسان تو حضرت یوسف علیہ السلام کی صدق نے اس قدر اثر دکھایا کہ عورتوں کے مکر کا پول بھی کھل گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی عزتوں میں اللہ نے اتنا اضافہ کیا کہ بادشاہ وقت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ صرف اپنا وزیر خزانہ بنایا بلکہ معطامد خاص بنا لیا اور اس قدر معطامد خاص بنایا کہ پھر حکومت کے معاملات حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی نعوی علیہ صلی اللہ وآلہ چلایا کرتے تھے سچ ہے میرے نبی کا ارشاد حسد کو یم جی سچ نجات دلاتا ہے آج اگر ہم بھی اپنے آقا کریم کی اس ارشاد کو دل و جان سے مان لے کہ سچ انسان کو کبھی ناکام نہیں ہونے دیتا تو یقینا ہماری زندگی کی مشکلیں آسان ہو جائیں افسوس یہ ہے ہم لوگوں نے آج جھوٹ میں نجات سمجھی عموماً ہمارے معاملات ہمارے سمجھیں حالانکہ حدیث پاک میں آیا جھوٹ ہلاک بھی کرتا ہے اور جہنم میں بھی پہنچاتا ہے اور صدق بندے کو نجات یہاں بھی دلاتا ہے اور آخرت میں بھی قیامت کے دن تو وہ دن یوم صدق ہے یوم ینفع السادقین صدق ہم قیامت کے دن حقیقت میں سچوں کو سچائی فائدہ دے گی جب چیز کھل کر سامنے آ جائے گی یہاں کتنے لوگوں پر بلیم لگتے ہیں کتنے جھوٹے مقدمیں بنتے ہیں آئی تو معاملہ یہ کسی آدمی کو تنگ کرنے کے لئے جھوٹے مقدمات بنا کر اسے رسوار زلیل کیا جاتا ہے لیکن فرمایا قیامت کا دن فیصلی کا دن ہے اور اس دن ہر بات کھل جائے گی لہذا برادران اسلام صدق و امانر یہ دو ایسے وصف ہیں جن کے نتیجے میں اللہ تعالی بندے کو اس دنیا میں بھی عزت مقام نجات عطا کرتا اور آخرت میں بھی عطا کرتا اس لئے میں چاہیے ہم اپنے اخلاق کو صدق اور امانت کے ساتھ مزین کریں یہی وہ دو اعلی وصف ہیں جو اللہ تعالی نے آپ کے اور میرے کریم آقا نبی رحمت کو بدرجہ کمال عطا فرمائے تھے کہ آپ کو سچا صادق و امین آپ دشمن بھی سچا اور امین کہیں کیا ان کی امت کو امین نہیں ہونا چاہیے آج ہماری خیانت ہماری بددیانتی نے ہماری زندگی کا سکون چھین لیا یقین جانے بندہ جھوٹ بول کر اگر وقتی فائدہ پا بھی لے تو ضمیر ملامت کرتا ہے ضمیر مطمئن نہیں ہوتا زمیر پج مردہ ہو جاتا ہے کہ جھوٹ بول کر تو نے وقتی فائدہ حاصل کیا اور اگر انسان سچ بولتا ہے اللہ تعالی اسے انسان کو کامیابی دیتا ہے اسی طرح دیانتداری ارشاد ہے ان اللہ یامرکم انتو عبدال امانات الہ اہلہ اللہ کریم کا حکم ہے کہ تم امانتیں ان کے اہلوں کو پہنچایا کرو یعنی امین بنو جو امانت تمہارے ذمہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں امانت یہ ہے اس بندے نے لاکھ روپیہ میرے پاس امانت رکھا میں اسے واپس کر دوں بھی شک یہ بھی امانت ہے لیکن امانت کا دائرہ پوری زندگی میں ہے کوئی بات کرتے ہوئے کوئی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے کوئی آپ کم اسی طرح آج ہمارے بازاروں میں جو چھینہ چھپتی ظلم اور ستم ہے دکاندار گاہ کو لوٹنا چاہتا ہے گاہ دکاندار کو دعو لگانا چاہتا ہے ہم نے سمجھا کامیابی اسی چیز میں ہے حالان کے برادران اسلام کامیابی صدق اور امانت میں ہے سکون بھی اسی میں ہے اور دو جہاں کی اللہ تعالی نے راحتیں بھی اسی چیز میں رکھی ہیں ایک دکاندار تھے ان کا نام تھا محمد ابن من قدر رحمت اللہ تعالی یہ عالم بھی تھے اور بہت بڑے حدیث کے عالم تھے پہلے دور میں ہوتا یہ تھا کہ علماء بھی عملی زندگی میں حصہ لیتے تھے تجارتیں کرتے کربار کرتے لوگوں سے معاملات کرتے آج جب حکومت نے دین کی سرپرستی چھوڑ دی تو علماء مساجد اور مدارس تک محدود ہو گئے ورنہ حضرت محمد ابن من قدر کا نام بہت بڑے بڑے محدثین میں آتا ہے اور ناماد پر نے آئے بعض ان میں پارچہ جات دس درم کے تھے اور بعض پانچ درم کے تھے اب مسجد میں آئے واپس جب گئے تو دکاندار نے بتایا کہ حضرت میں نے ان میں سے ایک ٹکڑہ بیچا ہے دس درم کا یہ ہیں دس درم آپ لے لیں محمد ابن من قدر دس درم میں بیچ دیا آپ ناماد پڑھ کر واپس آئے آپ کو اس نے دس درم دیئے اب آپ سوچیں آپ کا آج اگر دکان کا مالک ہوتا غلام کو شاباش نہ دیتا تو نے پانچ درم کا پارچہ ٹکڑہ دس درم میں بیچ دیا تو تو بڑا لائق آدمی ہے اس کی تعریف کرتا اس کو انام دیتا لیکن محمد ابن منقدر نے ہاتھ آگے کر کے پیچھے کھینچ لیا فرمایا ابھی رکم اپنے پاس رکھو کیا تم جانتے ہو کہ وہ آدمی جو تم سے کپڑا خرید کر لے گیا ہے وہ کون ہے اس نے کہ میں تو نہیں جانتا بازار ہے آدمی آیا فرمایا اس کی کوئی وزا کتہ اس نے وزا کتہ بیان کی اس قد کا اس شیف کا اس وزا کتہ کا آدمی تھا حضرت محمد ابن منقدر غلام کو دکان پر چھوڑ کر بازار میں نکل گئے انتہائی تلاش کے بعد شام کے قریب جا کر اس وزا کتہ کا ایک آدمی ملا اس سے پوچھا تم نے کپڑا آئی خرید آئے میں نے کہا ہاں میں نے ٹکڑا خرید آئے فلان دکان سے خرید آئے اور اتنے میں خرید آئے آپ نے فرمایا میرے ساتھ آئیں اسے واپس لائے اور اس کو فرمایا یہ ٹکڑا حقیقت میں پانچ درم کام بیچتے غلطی میں غلام نے آپ کو دس درم کا دے دیا یہ پانچ درم آپ اپنے واپس لے اب خرید دار حیرت سے محمد ابن من قدر کا من دیکھتا ہے اور حیرت میں ڈوبا آپ کو دیکھ رہا ہے آپ نے فرمایا تم کیا دیکھ رہے ہو یہ پانچ درم اپنے لے لو اور تیری دیانت دیکھ کر میں سوچ رہا ہوں اللہ کا یہ نظام زندگی شاید تیرے جیسے امین لوگوں کی برکت سے قائم پھر کہنے لگا جیناب میں اس خریداری پر راضی ہوں میں پانچ درم واپس نہیں لوں گا اس لیے میں آپ کو معاف کرتا ہوں اور یہ پانچ درم آپ سے نہیں لوں گا ٹھیک ہے ہوگی بات میں راضی ہوں اس پر اب شریعت کا مسئلہ ہے اگر خریدار ایک قیمت پر راضی ہو جاتا ہے تو حلال ہے لینا جائز ہے لیکن آپ نے فرمایا نہیں ہر صورت میں تمہیں پانچ درم یا واپس لینے ہوں گے یا ہمارا کپڑا واپس کر کے اپنے دست درم واپس لینے ہوں گے آپ نے جب تقرار کیا لوگ جمع ہو گئے لوگوں نے سمجھا خریدار اور دکاندار کا کوئی جھگڑا ہے لیکن میرے مخاطبین اہل ایمان بزرگ و عزیز لوگ حیران رہ گئے یہ انوکھا دکاندار ہے میں پانچ درم تم اس لیے واپس کروں گا آپ نے اسے ایک حدیث پاک سنائی آپ نے فرمایا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اکرامی ہے وہ آدمی کامل مومن نہیں جو اپنے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتا اور یا دوسرے معنی میں یہ ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو فرمایا میں نہیں پسند کرتا میرے پاس میرے ساتھ کوئی دھوکہ کرے لہذا اس لیے تمہیں یہ لینا پڑے گا بالآخر خریدار کو پانچ درم واپس لینے پڑے اور آپ کے اور میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا امین تاجر قیامت کے دن اللہ کے نبیوں کی سنگت میں اٹھایا جائے گا قیامت کی مشکل گھڑی جب ماں باپ کام نہیں آئیں گے جب نبیوں کے سائے میں آفیت راحت سکون اور جنت کی خوشبوئے ہوں گی وہاں جیسے نبیوں کی معیت اور سنگت مل جائے گی وہ کتنا بڑا بخت والا انسان ہوگا اور میرے کریمہ کا کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا امین تاجر اللہ کے نبیوں کی معیت میں اٹھایا جائے گا اے کاش آج اللہ ہمارے بازار میں بھی صدق و امانت کا یہی ماحول ہمیں بھی عطا کرے جس بازار میں صدق اور امانت کے یہ ماحول ہوتے ہیں وہاں خدا کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے اور جس معاشر سے صدق و امانت اٹھ جاتا ہے وہاں ایک عمومی سزا ہوتی ہے اور وہ سزا ہم بھگت قلب مجسر نہیں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے اخلاق میں صدق و امانت کو جگہ دینے اور عملی طور پر اس کے مطابق زندگی اپنانے کی توفیق اتا فرمائے یہ اعلان ہے آج نماز مغرب کے بعد جوک فقید جوک وینس میں حضرت شیخ العدیس و تفسیر اللہ ما غلام رسول قاسوی صاحب کا ماہانہ درس قرآن ہوگا اور اس کا موضوع ہے اللہ کا راستہ تو آپ تمام آباب کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہاں تشریف لے جائیں اور حضرت قبل شیخ العدیس کے ارشادات سنیں اللہ آپ کو اور مجھے نیک بات تم پر عمل کرنے کی توفیق اتاف